اسلام علیکم شرائد حصور سے میں ہوں عبدالقیم صدقی اور آپ ہیں ایک یو ایس کے ساتھ عاصف علی زرداری وہ شخصیت ہیں جو دوسری مرتبہ سیویلین پریسیڈنٹ کے طور پر منتخب ہوئے ہیں اور یہ پاکستان کے چودھویں صدر ہوں گے اور عاصف زرداری صاحب نے جو شکست دیا ہے وہ محمود خان اچک سے جو بلوچستان سے ہیں پی کے میپ کے ویسے تو وہ سربراہ ہیں اور آج کل جو ہے وہ کیونکہ سنی اتحاد کاؤنسل بیک بائی پاکستان تحریک انصاف اس کے امیدوار کے طور پر وہ سامنے آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ بہت شفاف صدارتی انتخابات ہوئے کوئی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی تو ایک جمہوریت کے لیے ایک بڑی اچھی خبر دوسرا جو ہے وہ آہ 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 آسف زرداری کے صدر منتخب ہونے کے بعد جو ہے وزیر آزم آہ شہباز شیف جو ہے وہ ان کی طرف گئے ہیں اور غالب امکان یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو ایک مرتبہ پھر وفاقی حکومت کے اندر وزارتوں یا قابینہ کا حصہ بنانے کے حوالے سے آہ باتچیت اور گفتو شنید ہوگی ظاہر ہے اس سارے صورتحال کے اندر جب بلاول بھٹو لاہور میں ووٹ مانگنے گئے تھے پی ایم ایلین سے آپ نے دیکھا گزشتہ روز مریم نواز اور ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی آہ وہاں پہ بھی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا اور اب پرائم منیسٹر جو ہے وہ عاصف زردائی صاحب کے پاس جا رہے ہیں ایک اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت جو ہے وہ کیسے آہ جا رہی ہے رمضان پیکج بھی آیا ہے اس کے اوپر بھی کانٹروورسی چل رہی ہے لیکن ہوگا کیا لیکن سادی ساد جو ہے وہ آہ شیر افضل مروض جو ہمیشہ خبروں میں رہتے ہیں کبھی اپنی ایک سلینگ گفتگو کی وجہ سے کبھی وہ آہ جو اپنا مشاہد اللہ خان صاحب کے بیٹے ہیں افنان مشاہد افنان افنان اللہ خان تو ان کے ساتھ ایک ٹی وی پروگرام مڈ پھیڑ کے بعد یا جلسے جلوس اپنے ایک آہ انہوں نے سوشل میڈیا ٹک ٹاک سب جگہ بہت پاپولر ہیں بڑی پاپولریٹی ہے آج انہوں نے ایک عجیب سا بیان دیا ہے اور وہ بیان آہ یہ ہے کہ شاید ان کو آہ ٹارگٹ کلنگ کے لیے کسی کو ٹھیکا دے دیا گیا اور اس حوالے سے وہ الزام جو ہے وہ ظاہر ہے اپنے ہی سیاسی مخالف وزیر اللہ پنجاب مریم نواز کے اوپر لگا رہے ہیں اور وہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ایسی ایویڈنس ہے جو ایف آئی اے کو دیں گے وہ تو اس پر گفتگو کرتے ہیں اور میرے ساتھ ہیں حماد حسن صاحب حماد صاحب یہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں یہ ہنسی مزاق کرتے کرتے یہ اتنا سنجیدہ الیگیشن دیکھیں وہ آپ کو اس میں وہ حقیقت نظر آتی ہے ویسے میں آتا ہوں اس طرف دیکھیں وہ یہ الزامات نہیں لگائیں گے تو ان کی پلیٹیکل سروائیو کیسے ہوگی یہی تو اسی پر تو ان کی سیاست چلتی ہے شیر افضل مروت کی بھی چلتی ہے دیکھیں اسد کیسر امران خان کے ساتھ گزشتا تقریبا ستائیس اٹائیس سال سے امران خان کے ساتھ ہی جب لاہور مینار پاکستان جلسہ بھی نہیں ہوا تھا امران خان اکیلے پھر رہے تھے یوسف بے کارواہ ہو کر اس وقت کوئی نہیں تھا اس کے ساتھ اسد کیسر اس وقت بھی تھا میرے علاقے کے ہیں میں ذاتی طور پر جاتا ہوں اسد کیسر ان کے ہیرو نہیں ہے علی زفر نہیں ہے بیریسٹر گوھر چیئرمین ہے وہ نہیں ہے ان کے ہیروز کون ہوتے ہیں ان کے ہیروز گنڈا پور ہوتے ہیں شیر افضل مروت ہوتے ہیں یہ لوگ یہ ایک رویہ ہے یہ سیاست نہیں ہے ایک رویہ ہے اور یہ لوگ روز روز اسی طرح کرتے ہیں اور وہ پاپولیلٹی گین کرتے ہیں اور اس پاپولیلٹی کے پیچھے پھر بہت سارے معاملات بھی ان کے چلتے ہیں شیر افضل مروت نے جو الزام لگایا وہ اتنا گھٹیا ہے نا اتنا نیچ الزام ہے کہ اس پر گفتگو ہی نہیں کرنی چاہیے اب مریم نواز کوش شیر افضل سے کیا خطرہ ہے شیر افضل تو بس جھتے میں وہ جو جو لہر چل پڑی تھے نا تو اس میں تو بہت سارے جیت گئے ایک شیر افضل مروت بھی جیت گیا اور اگر شیر افضل مروت کو خدا نہ خواستہ نہیں آپ کے تو ویسے بھی پرانے تعلقات ہیں ان کے ساتھ جب وہ فنینشل ٹائمز کے اندر شاید آہ ریپورٹر ہوتے تھے تو آپ کو بہت پرانا جانتے ہیں کیوں کیوں آپ متنازعہ باتوں کی طرف جاتے ہیں فنینشل ٹائم میں ریپورٹر تھے تو ٹھیک ہے نا صحافی تھے کوئی بری بات تو نہیں ہے نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو اس وقت سے جانتے ہیں نا جانتے ہیں بہت اچھا تر جانتے ہوں گے نا لیکن ٹھیک ہے صحافی تھے یہ تو اچھی بات ہے یہ تو ان کے کریڈٹ پہ جاتی ہے کہ انہوں نے صحافت بھی کیے لیکن آپ شرارتی باتوں سے باز آئے یہ کوئی بری بات نہیں ہے صحافی تو میں بھی ہوں آپ بھی ہے نا نہیں وہ تو ٹھیک بات ہے میں تو یہ نہیں کہہ رہا نا میں تو میرا تو نکتہ نظر یہ تھا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ صحافت دیکھی ہے آپ کو پتا ہے کہ ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا اس کے بعد وہ سبل جج بھی رہے ہیں اور پھر اور جگہ بھی رہے ہیں وہ ساری کہانییں بھی سب کو پتا ہے اس شہر کے اندر کونسی چیز کسی سے چھپی ہوئی ہے اچھا چھوڑے نا اچھا انہوں نے جو الزام لگایا ہے نا وہ اتنا گھٹیا الزام ہے کہ اس پر گفتگو ہی نہیں کرنی چاہیے اور چلے ہم ذرا حقائق کی طرف جاتے ہیں اگر خدا نخواستہ مریم نے یہ کرنا ہوتا تو وہ انڈین شہری کو ہائر کرتی وہ ساؤت افریقہ میں شہری کو ہائر کرتی وہ دبائی میں بھئی تم تو لکی مروت کے رہنے والے ہو جس کے کنارے پر وزیرستان بھی ہے اور جس کے دوسرے کنارے پر افغان بارڈر بھی ہے آپ کیا سمجھ دیں کہ یہ بلکل کوئی اس کے پیچھے سوچی سمجھی بات نہیں ہے بلکل یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ لیں میں اب آپ کو بتاتا ہوں اس کے پیچھے تاگٹ کرنے کی وجہ کیا ہے جندال کا نام جو لے کے آئے ہیں جندال کا جو نام لے کے ہیں وہ کیوں لے کے آئے ہیں یاد ہے نا جندال کا ماضی ہے اور وہ بڑا بزنسمن ہے شریف فیملی سے تعلقات ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ آئے بھی تھے جب یہ لیکن شہرفز المروت یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں اس کو آپ نہیں سمجھ رہے ہیں وہ اس لئے کر رہے ہیں اب مجھے تھوڑا سا بولنے دیس پہ ہاں وہ اس لئے کر رہے ہیں کہ خیبر پختنخواہ کے اندر پی ٹی آئی شدید ٹوٹ پوٹ اور انتشار کا شکار ہے اور وہاں پر امران خان کی گرفت تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے یہ جو کابینہ بنی ہے نا میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ امران خان کی چائز سے یہ کابینہ نہیں بنا امران خان نے تو کہا تھا کہ تیمور جھگڑا کو مشیر خزانہ بنا دے اسد کیسر نے میڈیا کے سامنے کہا کہ خان صاحب نے ہدایت دیئے کہ میرے بھائی آقباللہ خان کو سپیکر بنائے پھر وہ سپیکر کیوں نہیں بنا منسٹر بنا تو دیکھیں امران خان کی گرفت تقریباً ختم ہو گئی ہے پارٹی پر اب شیرف ظلمروت گنڈاپور اور کچھ لوگ اسی وراثت پر قبضے کے لیے مختلف ڈرامے بازیاں کریں گے اور وہ دیکھیں گے کہ صورتحال قسم میں جا رہی ہے اگر گرفت مضبوط ہونا شروع تو ان کا رویہ تھوڑا مدم ہو جائے گا گرفت ڈھیلی پڑنا شروع تو ان کا رویہ میں مزید جارہانہ پن آئے گا نہیں مجھے ایک بات دائیں کہ یہ اس طرح کا غیر زمان درانہ بیان کیوں دے گا کوئی یہی تمہیں کہہ رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ یہ بڑی کوئی اب دیکھیں نا اس کے بعد گاڈ نوز بیٹر کہ ہم تو سب کی زندگی کی جو ہے وہ اور شیر افضل بروت سے خطرہ کیا ہے ان کو وہ ایک ہلکے کے امینے ہیں نا اور اپوزیشن میں بیٹے ہیں شور مچاتے ہیں تو مچاتے رہیں وہ کونسا وہ ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے کہ ان کے ہاتھوں سے مرکزی حکومت نکل جائے گی تو یہ مطلب ہے کہ ایک شخصیت پر الزام لگا کے اپنا قد بڑا کرنے والی بات ہے قد بڑا کر رہے ہیں جیسے ہی ہمارے کچھ جو ہے یوکیوپرز ہوتے ہیں وہ ایسے کام کھا کے اندر بڑا بڑی سابقی اس لیے بڑا کر رہے ہیں کہ خیبر پخت انخواہ میں مختلف گروپ سے پی ٹی آئی میں اور وہ ان گروپ کے سطح سے ذرا اپنے آپ کو اوپر لے جا کر اپنے آپ کو خیبر پخت انخواہ کا عمران خان بنانا چاہتے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں ان کا جو جو قد و قامت ہو نا تو وہ دوسروں سے بلند ہو تاکہ بوقت ضرورت وہ آگے بڑھے یہ اسی لیے ہو رہا ہے اس الزام یہ گھٹے آئی عمران خان صاحب بھی جب اپنی کیمپین کے اندر اس طرح کی مختلف حوالوں سے الزامات لگاتے رہے ہیں وہ بھی اس طرح کے ڈرامی کرتے رہے ہیں بہرحال یہ اب ان کا وطی رہی ہے بس ایسے دیکھیں نیویز اللہ خیر کرے جی میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ وہی فیفت وارفیر جنریشن بہتر وہی جونس ہے نا وہ پرانا طریقہ کھا رہا ہے کس طرح سے ٹارگٹ کرو آپ کو یاد ہے ایک یہ بھی آگیا تھا کہ جی ان کی پتہ نہیں کونسی فیکٹری کے اندر جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے ہندو اور انجینئر اور یہ اور وہ ہے پتہ نہیں کیا اب علمیہ یہ ہے کہ اس کو ماننے والے موجود ہیں یعنی ان میں اتنی اتنی اکل نہیں اتنا شعور نہیں کہ وہ کم از کم بات کو تو سمجھے وہ یہ کہہ دیتے ہیں وہ مان لیتے ہیں تو ٹھیک ہے رہنے دے یہ کوئی اتنی ہم بات نہیں تو یہ صدر آصف زرداری چودمی مرتبہ چودمے صدر دوسری مرتبہ میں رخیل سویلین پریزیڈنٹ واحد چخصیت ہیں جو دوسری دفعہ منتخب ہوئے صرف حاصف زرداری دوسری مرتبہ منتخب نہیں ہوئے آپ کے موجودہ وزیراعظم بھی دوسری مرتبہ منتخب ہوئے ہاں وہ بھی ہے یہ بھی دیکھیں نا تو اور نہیں لیکن یہ جو ہے محمود اچکزی صاحب کا بڑا اچھا جسچر ہے جو انہوں نے سٹیٹ نہیں دیا بڑا اچھا although کہ وہ ایک درخواست لے کے گئے تھے election commission میں جو مسترد ہوگی کہ جی آپ election کو postpone کریں اب یہ جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ people's party federal cabinet کا حصہ بنے گی اور پھر یہ صورتحال اس طرح آگے چلے گی یا نہیں بنے گی دیکھیں ایک منٹ مجھے اور کون کون سے اہم وزارتیں جو ہے اب تو صدر ہو گیا نا اب تو دیکھیں اچیو کر لیا دیکھیں اب اس کے بعد کی politics کیسی لگتی ایک تو آپ مجھے موقع دینا سوال تو پورا ہونے دینا آپ کو بھی تو جواب دینے کی بہت جلدی آئی وی ہوتی اچھا دیکھیں عصف زرداری صاحب دوسری مرتبہ منتخب ہوئی آپ لاکھ اختلاف کریں نا ان سے کوئی کچھ بھی کہیں لیکن وہ سیاسی لاٹ کے ہوشیارترین آدمی ہیں انتہائی زیرق اور دانہ سیاسدان ہے اور مفاہمت کی پالیسی لے کر چلتے ہیں اور اب بھی یہ جو کچھ جو منظرنامہ بن رہا ہے نا اس میں ان کا بڑا کردار ہے اب چار لوگ اس ملک کے اہم ترین لوگ ہیں پریزیڈنٹ آپ کے ایسے وزرداری ہیں ان کی دانائی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ان کے دشمن بھی اس سے انکار نہیں کر سکتے آپ کے پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں اگر ایک جاہلانہ غول کو آپ نظرانداز کرے تو کم از کم آپ مانیں گے کہ اس ملک کے بہترین ایڈمنسٹریٹر وہ رہے خصوصاً جب پنجاب میں وہ چیف منسٹر تھے شہباز سپیڈ مشہور ہے شہباز سپیڈ انٹرنیشنلی اس کو ریکنیشن ملی لیکن پرائم نیسٹر کا کام سے پل بنانا میں آتا ہوں آپ کے چیف جسٹس جسٹس فائزی سا ہیں بلکل یعنی وہ ان کی تاریخ اس سے بلکل متعزاد سمت میں ہیں جو ساکب نصار کی تاریخ ہے یعنی وہ ایک دلیر اور اماندار جج ہیں ان سے اختلاف ہو سکتا ہے ان کے فیصلوں سے لیکن کم از کم آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ انتہائی دیانتار اور دلیر جج ہیں اور پھر جو ان کے خلاف جو ریفرنس آئے تھا اور پھر وہ جس طرح کوٹ میں انہوں نے فیصل کیا تو وہ ساری تاریخ ہے آپ کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل آسم منیر ہیں اور میں بعض قریبی ان کے لوگ ہیں میں جانتا ہوں کہ وہ انتہا درجے کے اماندار ہیں ٹھیک تو آپ کے چار لوگ جو ہیں نا ان کی الگ الگ ایک خوبی ہے اور یہ ملک بہت برباد ہو چکا تھا قیوم صاحب اس ملک کی معیشت اس کی تہذیب اس کی جمہوریت اس کا نظام انصاف یہ سب کچھ تو تباہ و برباد کر دیئے گئے تھے نا اب اگر یہ چار لوگ اہم ترین لوگ جو ہیں اگر ان کی صلاحیت ان کی امانداری اور ان کا اخلاص اس میں خدا نہ خواستہ کوئی درار نہ ہے تو آنے والے دن ہمارے لئے انتہائی اچھے ہوں گے انشاءاللہ ہم تو آجیں پنجاب کی طرف جناب پنجاب میں لگتا ہے آپ کو کہ دیکھیں مریم نواز کا بھی پہلا ایکسپیئنس ہے ٹھیک ہے پہلی خاتون وزیر اللہ ہیں ان کا وہ والے ایکسپیئنس تو نہیں ہے جو شباز شریف کا تھا اور مقابلہ جو ہے وہ لوگ یہی کرتے ہیں کہ جناب مریم کا مقابلہ نہ تو بزدار سے ہے نہ کسی اور سے ہے ایکچولی مریم نواز کا مقابلہ جو ہے ان کے اپنے ہی چچا شباز سپیڈ سے ہے پنجاب کے والے سے دیکھیں مریم کو آپ غیر تک گو کہ مطلب یہ بڑا ارلی ہے کچھ بھی اسیس کرنا لیکن وہ کہتے ہیں کہ پالنے میں پتہ لگ جاتا ہے کہ بھی ہاں مریم کو غیر تجربہ کار نہیں کہہ سکتے وہ عثمان بزدار کی طرح تو نہیں یہ نا کہ تونسہ شریف سے اچانک آئے اور پورے پنجاب کے چیف منسٹر بنے وہ عثمان بزدار تو نہیں یہ نا جو فراغوگی جو کہے گی وہی ہوگا وہ مریم نواز ہے اس کے والد پنجاب کے چیف منسٹر رہے طویل عرصے تک پھر ان کے چچا چیف منسٹر رہے تو اسے کچھ ایڈونٹیجز حاصل ہے اس حوالے سے ایک تو خاندانی تجربہ پنجاب کا خصوصا کہ اس کے والد اور چچا پنجاب کے چیف منسٹرز رہے ایک تو وہ اس کی پشت پر موجود ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹیم وہ لے کر چلے گی نا ایک تو اسملی میں بھی انہیں اکثریت حاصل وہ مختاج بھی نہیں کمفورٹیبل کمفورٹیبل ہے اچھا اس کو کوئی فراغ ہوگی اور کوئی خاور مانی کا اور کوئی اس طرح کے لوگ بھی اس پر دباؤ نہیں ڈال سکیں گے وہ بالکل بولڈ اینڈ فری ہوگی اپنے فیصلوں میں اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جو ان کے اردگرد جس ٹیم کو اکھٹا کیا گیا ہے نا تو وہ ٹیم بڑی تجربہ کار ہے اور یہ وہی ٹیم ہے جو شعباز شریف کے ساتھ بھی کام کرتے رہی ہے پولیٹیکل سائٹ پہ یا بیوروکریٹک سائٹ پہ میں پھر حال بیوروکریٹک سائٹ پہ کیونکہ پولیٹیکل تو ابھی دو دن ہوئے نا کابینہ بنی ہے دو تین دن ہوئے تو وہ تو پھر بعد میں ہم اس پہ بات کریں گے لیکن بیوروکریٹک لیکن دیلیورنس ہے وہ تو در سے شعباز شریف کی کامیابی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بیوروکریٹک میں اس کی ٹیم بڑی زبردست تھی بہت کمال کی ٹیم انہوں نے رکھی تھی اور یہ جو موجودہ ٹیم ہے نا یہ بھی وہی کنٹینویشن ہے بلکہ مریم جو اس وقت جو حکومت چلا رہی ہے وہ بنیادی طور پر نگران حکومت جو تھی اس کا ایک تسلسل لے کر آگے بڑھ رہی ہے یعنی چیف سیکٹری وہی ہے جو نگران حکومت میں تھے آئی جی وہی ہیں جو نگران حکومت میں تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ٹیم بنا رہی ہے وہ وہی ٹیم ہے جو شاباس شریف کے ساتھ رہی ہے یعنی آپ دیکھ لیں ان کے پرنسپل سیکٹری زفر ڈال یہ شاباس کی ٹیم کا حصہ تھا یہ کمیشنر پینڈی بھی رہے ڈی سی بہاول پور بھی رہے ڈی سی پینڈی بھی رہے شاباس شریف کے ساتھ بھی کام کیا اچھا اس میں اس وقت یہ لوگ زیادہ تر جنئر پوزیشن پہ تھے یعنی اڈیپٹی کمیشنر تھے ایڈی سیکٹری تھے لیکن شاباس ٹیم میں تھے تو وہی سے تجربہ لے کر اور شریف فیملی کا اعتماد لے کر وہ ٹیم اب سینئر پوزیشن پر آ چکی ہے اور وہ ٹیم مریم کے اردگرے یعنی میں نے زفر ڈال کی مثال دی نورل امین منگل یہ ال ڈی اے کے ڈی جی بھی رہے کمیشنر لاہور بھی رہے شاباس شریف کے ساتھ کام کیا نورل امین منگل وہ اس وقت ہوم سیکٹری پنجاب بنا دئیے گئے ہیں زفر ڈال پرنسپل سیکٹری چیف منسٹر ہے اچھا وہ دوسرے کیا ہے نبی لاوان نبی لاوان حمزہ شاباس کے پرنسپل سیکٹری تھے لیکن جب حمزہ کو عدالت نے ہٹائے تو انہوں نے نبی لاوان کو اپنے گورنر بلی غرامان صاحب کے پاس بھیجا از اے پرنسپل سیکٹری کیونکہ گورنر تو انہی کہا تھا تو وہ گورنر پنجاب کے ساتھ رہے اب اسی نبی لاوان کو پی اے ڈی کا چیئرمین بنایا ہے کیونکہ بڑے بڑے پروجیکٹ سانے ہیں نا پنجاب میں تو پی اے ڈی کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اس حوالے سے تو اسی نبی لاوان کو یہاں پہ لے آئے محمد علی رندعوہ ہیں یہ محمد علی رندعوہ ڈی سی گجرات ہے جب ہم وہ کیوں نکالا کیمپین چل رہے تھے پھر ایڈی اے کے ڈی جی بھی رہے ایڈی اے کے ڈی جی بھی رہے تو اسی محمد علی رندعوہ کو بھی لے کر آئے ہیں تو یہ جتنے جتنے جو پرانے ان کے لوگ تھے نا ان کی ٹیم میں ان کو مریم کے اردگیت اکھٹا کیا گیا ایک تو یہ بیوروکریٹس بسلاحیت بہت ہیں یعنی ان میں ٹیلنٹ بہت ہے تو کچھ انڈیکیشنز ایسے ہیں کہ جس طرح وہ شہباز والی کنٹینویٹی لے کر یہ آگے بڑھے گی لیکن اور پھر دوسری ایک باری بات یہ ہے کہ وہ کی پی آر کی جس طرح سے کانفرنٹریشن فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہے پنجاب کی ظاہر ہے کہ وہ کانفرنٹریشن شاید اس طرح کی نظر نہیں آئے گی آپ کو یہ بھی ایک بڑی ایڈڈ یہ ایڈوانٹیجز ایڈوانٹیجز کی بات ہم کر رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ مرکز بلکل آپ کی بات صحیح ہے کہ مرکزی حکومت کے ساتھ ان کی کوئی کانفریکٹ نہیں ہوگی اور وہ ایک ساتھ چلیں گے لیکن کچھ حوالوں سے ریزرویشنز بھی ہے یعنی ماریم اورنگزیب کو بہت تاکتور پوزیشن پر لائے گیا سینئر منسٹر ماریم اورنگزیب کے حوالے سے بیراکریسی میں بھی اور عوامی سطح پر اور خصوصاً ان کے روئیے کے خلاف ایک کچھ ریزرویشنز ہیں تو لیکن چونکہ ماریم اورنگزیب تو بڑی خاص ہے نا ان کو تو اعتماد آسل ہے لیکن نہیں دیکھیں وہ ماریم اورنگزیب بڑی امپورٹنٹ پوزیشنز پر رہی ہیں سارے معاملہ جو میڈیا کے دیکھتے رہی ہیں انفرمیشن منسٹر نہیں فیڈل گورنمنٹ کے اندر فیڈل گورنمنٹ کو چھوڑ کے وہ ادھر گئی ہیں مخصوص نشستوں پر آئی ہیں لیکن ظاہر ہے دیکھنا ہے لیکن ایسے انفرمیشن منسٹر ان کی کارکردک یہ اچھی نہیں تھی آپ کو یاد ہے نا وہ بل جب آیا تھا فیک نیوز والا اور پھر یہ آپ کے تو پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا نا آپ کے ایک صحافی کی بات مان لی اور تمام صحافت کی بات اس نے جھٹائے دی تھی نہیں لیکن دیکھیں نا بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے سکوش قائد ہیں ان کے ساتھ تو لیکن وہ سینٹر چھوڑ کے پنجاب کے اندر ہیں تو اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی نا کی وجہ یہی ہے کہ وہ شریف فیملی کے بہت قریبے وہ پورا خاندان ان کی والدہ بھی تو اس کو مریم کو اسسٹ کرنے کری آج کا بستہ بوریا لپیٹ لیں پھر لپیٹ لیں لپیٹ لیں تو وہ تیمور جگڑا صاحب کو کب آ رہے ہیں پھر ساری تیمور جگڑا کہنا تیمور خان صاحب اپنے ہیں وہ آج آ رہے لیکن چلو اسلامباد آئیں گے تو پھر ان کو بلا لیں گے چلیں چلیں مطلب شیر افضل مروض جو ہیں ان کے الزامات جو ہیں مجھے تو دال میں بہت کچھ کالا نظر آ رہا ہے کہ یہ ایسا ایسا شروع کیوں کیا گیا ہے کیا چیز ہے جس کے اوپر انگیج کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہ مجھے کچھ چھوٹی بات نہیں لگتی ہے اس کے پیچھے کوئی بہت ہی بڑی مجھے تو لگتی ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ پی ٹی آئی پر قبضہ کرنے کے لیے سب کچھ اپنے آپ کو سب سے اہم ترین بنانے کے لیے ڈراما کر رہے ہیں ڈراما کر رہے ہیں شرائع دستور سے عبدالقریب صدیقی کو ایک ویس لائیو سے اجازت دیجئے ڈراما کر رہے ہیں 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 موسیقی